اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں وَرَدْ تِلِي الْقُرْآنَ تَوْتِلًا پس آپ قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھا کریں سامعین و ناظرین اقرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للہ خمسه وللرسول فأن للہ خمسه وللرسول وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ لِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور جان لو کہ جو کچھ مالِ غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہی اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے برگ گزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی وہ دن جب میدانِ بدر میں مومنوں اور کافروں کے دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تھے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَسْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ جب تم مدینہ کی جانب وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولیکن اللہ سلم انہو علیم بذات الصدور وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کو اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا اور اگر اللہ آپ کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم حمد ہار جاتے اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدلی اور باہمی نزا سے بچا لیا بے شک وہ سینوں کی چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِلْ تَقَيْتُمْ فِي عَيُنِكُمْ اور جب اللہ نے تمہیں دکھایا ان کو اِذِلْ تَقَيْتُمْ جب تم ان کے آمنے سامنے ہوئے کیا دکھایا فِي عَيُنِكُمْ تمہاری آنکھوں میں قلیلاً ان کی تعداد کو تھوڑا دکھایا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي عَيُنِهِمْ اور تمہاری تعداد بھی انہیں تھوڑی دکھائی اللہ لِيَقَدِيَ اللَّهُ عَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ اللہ تعالی اس عمر کو پورا کر دے جو ہونے والا ہے جو اللہ کے نزدیک ہونے والا ہے وَإِلَّا اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور سارے کاموں کا انجام اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے سامین اکرم تھوڑا یہ آیات تو آ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے اگر ہم غور و فکر کریں گے تو اس میں بہت سارے مضامین پنہا ہیں اللہ اور بہت قیمتی مضامین ہیں یہاں جب جنگِ بدر کے میدان میں ایک ہزار کافروں کے سامنے تین سو تیرہ غیر مسلح تقریباً غیر مسلح جن کے پاس ہتھیار پورے نہیں تھے وہ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالی نے کافروں کے لشکر کو مسلمانوں کی نظروں میں چھوٹا دکھایا اب ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالی زیادہ دکھاتا یا اللہ تعالی اسی حالت میں دکھاتا ان کو جس حالت میں وہ تھے تو وہ تعداد تو زیادہ تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کی تعداد تمہاری نظروں میں کم دکھائی یقل لکم فی آئین کیوں لے قدی اللہ عمرن کانا مفعولا تاکہ اللہ تعالی وہ کام کر دے پورا ہو جائے وہ کام جو ہونے والا ہے اور قیمتی نقطہ کیا ہے وہ یہ ہے اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں اللہ تو سامن اکرام یہ ایک اہم نقطہ ہے اور اس کو ذرا دیکھ لینا چاہیے اللہ کے سارے کام دیکھیں سارے کام اللہ تعالی یعنی سارے کاموں کا نتیجہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے یہ ہماری زندگی میں بھی ہے اللہ تعالی ایک کام کو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا چاہے آپ جتنا بھی زور لگا لیں مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ بھڑھ گئے گئے لیکن وہ آگ جو ہے ان پر تھنڈی ہو گئے کیوں اللہ نہیں چاہتا تھا اللہ تعالی نہیں چاہتا تھا قوم عاد قوم سمود باوجود طاقت کے اور قوت کے اللہ تعالی نے ان کو نیست و نابود کر دیا تو حالانکہ وہ بڑی غرے میں تھے اپنے کہ ہم من اشد من نا قوہ ہم سے قوت میں کون زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بے شمار باقیات ہیں آپ ذرا اپنی تاریخ پڑھیں اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب حجرت کر رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے وہ منظر کافروں نے تمام اپنے فیصلے کے مطابق وقت اور تاریخ مقرر کر کے ان کے گھر کے کو گھیر دیا تھا اللہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے وہ دیکھی نہیں سکے مٹھی برخاک ان کی آنکھوں میں بھیگی کسی نے دیکھے نہیں تو یہ دیکھیں انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر ہم اللہ کے ہو جائیں نقطہ اس میں یہ ہے تو میں نہیں کہہ رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا کیا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کا لشکری بن جائے گا قرآن میں ہے اولائے کا حضب اللہ یہ حضب اللہ ہیں اور حضب اللہ جو ہیں وہ غالب ہوتے ہیں سامین اکرام ہمارا تو حال ذرا مختلف ہے اور ایمان باللہ اس کیفیت میں ہمارا نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیئے تھا تو پھر یہ تمام جو عذاب ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کے ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں اس کے غضب میں گرفتار ہیں من حیث القوم اور اس کی اپنی بجوہات ہم آپ کو معلوم ہیں تو یہ اگر ہم یہ سبق یاد کر لیں کہ تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں سامین اکرام آپ بھی یعنی بہت سے کام شروع کرتے ہیں بظاہر اس کا انجام خوشنوا ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اچھا نہیں نکلتا اور یہ تو قرآن کا مضمون ہے بہت دفعہ تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو گے اس میں خیر ہوگی اور بعض دفعہ ایک چیز کو تم اچھا اچھا جان ہوگے اس میں جو ہے شر ہوگا تو یہ تھوڑا سا یقین کامل اور عقیدے کی بات ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ دیکھیں اللہ کا بندہ انسان اگر بن جائے نا تو اس کو کوئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے بھی میری اس ہدایت کا اتباہ کیا نہ اس پر کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے اور مومن تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہے سامین اکرام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمْ فَيَتًا اللہ تعالیٰ اب حکم فرمارے اے ایمان والو کہ جب تم آمنے سامنے ہو ایک گروہ سے کافروں کے فَاسْبُتُوا ثابت قدم رہو وَاسْكُرُ اللَّهَ قَسِیًا اللہ کو بہت یاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سامین اکرام یہاں بھی یعنی دیکھیں اس کو یہاں تو یہ جنگ کی آیت ہے نا لیکن ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے آپ ذرا کان کھول لیں یہ بات نوٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم ہے اس کو اگر کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کام کو اگرچہ حالات مخالف ہیں آپ نے اس کام کو شروع کر دینا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے اللہ کی یاد کو نہیں بلانا تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی ازا لقیتن فیعتا فسبتو وذکروا اللہ کثیرا وعدیوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی ولا تنازعو فتفشلو اور آپس میں لڑو نہیں یعنی آپس میں جھگڑا مت کرو تنازعو فتفشلو پھر تم متفرق اور کمزور ہو کے بزدل ہو جاؤگی وَتَّذْحَبَرِ حَكُمْ یعنی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ایک اُبارے میں ہوا ہے اور اس کو اگر ہوا نکال لیں تو وہ کیا رہ جائے گا وَسْبِرُو ثابت قدم رہو اِنَّ اللَّهَ مَعَسْوَابِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ کی نُسرت اس کی فتح صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبین اکرام یہاں بھی نقدہ ہے وہ نوٹ کر لیں کہ صبر صبر کا کیا مطلب ہے صبر کا مطلب ثابت قدم رہنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جم جانا یعنی وہ مسلسل کرتے رہنا اور اس کی رامی اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو اس مشکلات کو برداش کرنا یہ صبر کا معنی اور صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے بالوں کے ساتھ ہے کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی نصرت فتح یہ صبر کرنے بالوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ نوٹ کرنے کا اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جو نکلے اپنے گنوں سے بتر وہ کہتے ہیں اتراتے وے اور ریاکاری کرتے وے یسدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے واللہ بما اعملون محید اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وَإِذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالُهُمْ اور جبکہ مزین کر دیا اچھا دکھا دیا ان کو شیطان نے ان کے عمل قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ اور اس نے کہا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آسکتا مِنَ النَّاس لوگوں لوگوں میں اس کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آسکتا وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ اور میں تمہارا مدد دینے والا پناہ دینے والا مددگار ہوں جارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَا اَتِلْفِ اَتَانِ جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو مقابل دیکھ لیا نقصہ علاقِ بے تو وہ الٹے پاؤں باگ گیا اور کہنے لگا اِنِّي بَرِيُمْ مِنْكُمْ میں بیتار ہوں تم لوگوں سے اِنِّي اَرَامَ لَا تَرَوْنَا میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اِنِّي اَخَافُ اللَّهُ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں وَاللَّهُ شَدیدُ الْعِقَاب اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے سلام نے کہا ہم یہ سبق پلنے پھر آگر دیکھتے ہیں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ اِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاسْبُتُوا وَاسْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأْتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ذِيهُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَتَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمَ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تُرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيعٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَاءَ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ رَبْ مُحْمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ سامنے کے ہم ترجمہ سنا دیجئے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور جب اس نے دکھایا ان کو اِذِلْتَقَيْتُمْ جَبْ تُمْ ان کے سامنے ہوئے فِي أَعْيُنِكُمْ تُمْحَارِي نِگَاہُمْ مِنْ قَلِيلًا ثُوْرَا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تمہاری تعداد کو بھی تھوڑا دکھایا ان کی آنکھوں میں لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ فیصلہ تاکہ فیصلہ کر دے اللہ اس کام کا جو ہونے والا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہونے والا ہے یعنی سارے کام اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکے ہیں اے ایمان والو جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلح پا جاؤ بَعْتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَوُوا وَفَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَرِيهَا حُکُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَعَسْوَا بِذِيهِ اللہ اور اس کے رسول کی اتعاد کرو اور آپس میں جھکڑو نہیں اگر تم ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے وَتَذْحَبَرِيهَا كُمْ اور دشمن کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی وَاسْبِرُوا اور سبر کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَسْوَا بِذِيهِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بَتَرًا وَلِيَا النَّاسِ اور تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی مانن جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور اے الناس دکھاوئے کے لئے یہ سُدُّن عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیتے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِید اللہ جو کچھ یہ کر رہے تھے اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ اللہ اور جب شیطان نے اچھا کر دکھایا ان کو ان کے عامال اور کہا لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ آج تم بھی کوئی غالب نہیں آسکتا لوگوں میں سے وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ اور میں تمہیں پناہ دینے میں مددگار ہوں فَلَمَّا تَرَوَأَتِلْ فِأَتَائِنِي تَعْفِأَتَانِي نَكَسَا عَلَا قِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيُمْ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَامَا لَا تَرَوْنَا إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو مقابل دیکھ لیا نَكَسَا بھاگ گیا عَلَا قِبَيْهِ الْتَرَوْنَا قَالَ کہا إِنِّي بَرِيُمْ مِنْكُمْ میں تم سے بیزار ہوں إِنِّي أَرَامَا لَا تَرَوْنَا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ میں اللہ سے درتا ہوں وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ اللہ سَقْ عذاب دینے والا ہے اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں وَإِذْ يُرِيْكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَاللَّهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَاللَّهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَاللَّهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَاً اللہ حافظ ویسد دونی عن سبیل اللہ و اللہ بما یعملون محیط and do not be like those who left their homes boastfully showing off before the people and barring others from the path of God God comprehends what they do وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٍ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ سیتان made their deeds appear good to them and said you cannot be defeated by any people today and I am at your side but when the two armies came in sight of one another he turned on his heels and said I am innocent of you I see what you do not see I fear God God is severe in punishment اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَتْتَالِلَّهِ رَبِّ الْحَمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ